بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم آزین کرام ایک صاحب ہیں محمد اشرف ان کا سوال ہے السلام علیکم مولانا ثقلین نام کا مطلب کیا ہے بلیز بتائے اپنے بچے کا نام رکھ سکتے ہیں کیا مولانا آپ کا منتظر مولانا آپ کا منتظر مولانا سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں جو ثقلین لفظ ہے یہ تثنیہ کا سیغہ ہے اور یہ ثقل سے منع ہے ثقل کے منعاتے ہیں بوجھ کے ثقلین یہ ثقل کا تثنیہ ہے تو اس کے منعائیں گے دو بوجھ دو بھاری چیزیں اور اس سے جو مراد آتے ہیں ثقلین سے اس سے مراد ہوتا ہے جن اور انسان زمین کے اوپر دو چیزیں ہیں بھاری تو اس میں انسان کو اور جنات کو ثقلین کہا جاتا ہے تو یہ نام رکھنا چاہے رکھ تو سکتے ہیں لیکن مناسب نہیں ہے زیادہ بہتر نہیں ہے چونکہ انسان اور جنات اس کے منعائیں گے تو زیادہ بہتر اس کے معنی نہیں بنتے اس لئے بہتر ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کا نام رکھیں تو انبیاء اکرام علیہ السلام کے ناموں پر نام رکھیں صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے ناموں پر نام رکھیں یا ایسا نام رکھیں جن کے معنی اچھے ہوں کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اپنے بچوں کے اچھے سے اچھا نام رکھو کیونکہ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے نام کے ساتھ اس کے اباؤ اجداد کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا اس لئے ہم کو اچھا نام رکھنا چاہیے کوئی اس طریقہ کا نام نہیں رکھنا چاہیے جس کے معنی زیادہ بہتر نہ بنتے ہو تو آپ یہ نام رکھنا چاہے رکھ سکتے لیکن بہتر ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم انبیاء اکرام کے صحابہ اکرام کے نام رکھیں یہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے فقد فاللہ وعالم